جی دوستو آج ہم آ چکے ہیں غزوہ حندق پر یہاں پہ سات زیادتیں ہیں سات مسجدیں ہیں کیونکہ اس وقت سات جگہ پہ جانکر دوران خیمہ لگائے گئے تھے پر ہر حیمہ کے اوپر اب انہوں نے مسجد بنا دی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو سات مسجدیں دکھائیں گے کوشی کریں گے کہ قریب جا کر ہم آپ کو دکھائیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے پاس جا کے دکھاتے ہیں یہ حضرت فاطمہ اللہ علیہ السلام کی مسجد ہے تو چلیں ہم آپ کو پاس جا کے دکھاتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی مسجد ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی پاس جاگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر آ کر آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں بند اندر تو نہیں جانے دیتے یہ دکھیں بہت لوگ عورتیں پڑھ رہی ہیں یہاں پر دیو نافل آپ ادا کر سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت علی کی مسجد کے اوپر وہ بھی باندھا دور سے نظر آئے گی آپ کو اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دو مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بڑی بنائی گئی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے کوشش کرتے ہیں پاس جا کے دیکھیں کیونکہ باندھ کی گئی ہے تو یہاں پر لوگوں نے نسلے بھی ڈالے ہیں یہاں پر لوگوں نے افل ادا کرتے ہیں لیکن ہم جا کے کو پاس دیکھاتے ہیں بھائی یہ دیکھئے تو ابھی عرصہ سا یہ باندھا ہے چارہ طرف پہاڑ ہے اس کے یہ آپ اوپر سے دیکھیں وہ سامنے دو مسجدیں کو شہید کر کے ایک مسجد بنائی گئی تو وہ سامنے جو آپ کو یہ والی پر نظر آ رہی ہے مسجد فتح یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا کی تھی اور جنگ میں ہمیں فتح حصل ہوئی ہے کوشش کریں کہ ادھر بھی ہم جائیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا اگر آپ بسوں پہ آتے ہیں تو اتنا ٹائم ہی ملتا سرے پندرہ سے پیس میں نکلتے ہیں اسی میں آپ کو ساری زیادتیں کرنی ہوتی ہیں کوشش کریں ٹیکسی پہ آئیں اور اتھر جائیں دو تین پہ آپ ادھر پھر ساری زیادتیں کریں نوافل زا کریں جائیں آنگیں اور پھر آگے یہ دیکھیں یہ بندہ اندر نہیں جا سکتے ہیں یہ بھی یک مسجد ہے یہ مسجدیں اس لیے بنائے گی ہیں نشانی کے طور پر کیونکہ پہلے جب جان کے دوران یہاں پر تھہرے تسا بہت رام تو یہاں پر خندگے کھوڑی گئی تھی سرنگے بنائے گئی تھی تو سات سرنگے اس وقت بنائے گئی تھی یہاں پر قیام کیا تھا ہمیں بنے ہوئے تھے ایک خندگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کھوڑی تھی اس وقت انہوں نے اپنے پیڑ پر پتھر دو بندے ہوئے تھے کسی نے ان سے پوچھا تو آپ نے یہ دو پتھر کیوں بنائے انہوں نے بتایا کہ یہ بھوک نہ لگے بھوک پرداش کارسوں کو اس لیے پر پتھر انہوں نے باندے ہوئے ایک اوپر باہر انہوں نے نام بھی نہیں دکھا ہوئے یہ عالبانین حضرت عمرہ فروق رضی اللہ علیہ وسلم کی محضید ہے اس کے اندر بھی مسلح آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں رکھے ہیں پہلے لوگ پڑھتے ہوئے تھے پڑھتے تھے تو اب لگتا ہے کافی عصے سے باندھا تو یہ لوگوں کو نہیں پڑھیں رکھتے جہاں پہ بھوک نہا وہ سامنے دکھیں کہ وہ ہی دو مسجدیں جو شہید تار کے ایک پیار کیلئے ہیں جامیال خندق جامیال خندق اس کو نام دیا گیا اور بہت سامنے جہاں پر ہمارے پیاری نبیس سریلہ اہول اگلہ وسلم نے دعا مانگی اور فتح حاصل ہوئے وہ بھی راستہ باندھا ہے وہ اوپر نہیں جا سکتے ہم پتہ نہیں کرونے کی وجہ سے باندھ کیا گیا ہوا ہے کہ بعد میں باندھ کیا گیا ہے لیکن وہ باندھا ہے وہاں بھی ہم جا نہیں سکتے ہیں یہ مسجد میں میرا خیال سے جا سکتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اندر جا کے دکھائیں یہ انگریش میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہ سکین بول لگا ہوئے یہ دیکھیں سکین بول لگا ہوئے آپ سکین کر کے پی ڈی آف میں اور اردی میں انگریش میں کسی بھی زبان میں آپ پی ڈی آف میں ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اور ہسٹری جان سکتے ہیں چلے اب جامیال خندق میں اندر جاتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں وہ مسجد الفتح سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دروازے دیکھیں آپ بھائی یہاں پر آپ جوتے اتار سکتے ہیں کوشش کریں کہ جوتے یہاں پر اتار کر جائیں ہم تو ادھر اتاریں گے کیونکہ مسجد کے اندر کافی سارے لوگوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں جو کہ غورت بہتا ہے گولان ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں دو مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر بھی آکے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں نمازیں پڑ سکتے ہیں لیکن سوا بھی ہے لیکن اگر آپ بس کے اپر آئیں گے تو وہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے یہ اگر آپ ساری زیادتیں کریں تو اسی میں بیس منٹ گزر جائیں گے لیکن نوافل کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کوشش کریں ٹیکسی پہ آئیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نارمال لوگ پھر بسوں پہ آتے ہیں داثر پہ لیتے ہیں داثر حال اور اس میں آپ کو ساری زیادتیں کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں اندر کا سبحان اللہ سبحان اللہ محسجد میں زیادہ بولنا نہیں چاہیے اس لئے ہم ہم ہرشی صحیح ویڈیو بنائیں گے ہوں ہوں یہ ن آپ کو اندر کا ہم نے دکھا دیا اندر سے ماشاءاللہ بہت ہی خصورت مسجد میں آج گئی ہے یہ دیکھیں ایک سکون سا آجتا ہے بنجے کو یہاں پہ آکے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے پیچھے آپ پھار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے ہی جنگیں لڑی جاتی تھی اب تو سہولیات ہوگی نوام کو اس وقت پیدل چل کے یہاں اونٹ پہ جا کے گوڑوں پہ جا کے جنگیں لڑی جاتی کسی پہاڑوں پہ چڑھ کے اب ہم باہر نکل رہے ہیں جوتہ پیان لے ذرا ہم اپنا لیڈنا ہو جائیں گے جس ہم نے روڑ ہے بسے میں گا رہا ہوں کافی ساری بسے کھڑی ہیں یہ بھی آپ کو بتاہ دے کہ آپ نے یہاں پر اپنی بسوں کا نمبر یاد رکھنا ہے ویسے آپ کو نہیں ملے گا ویسے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے مسجدیں ہو گئے ہیں ساتھ میں اچھت گئی کدر گئی ہے سات زیارتیں یہاں اچھا یہ دو مسجدیں اور وہ والی ایک وہ تیسری مسجد ہے تین مسجدیں یہ ہوگی وہ مسجد فتح مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار اور یہ حضرت عمر فاروق کی پانچ یہاں پر حضرت ابھی اکر کی اپر نام نہیں لکھا ہوا اور مجھے بھی اتنا یاد نہیں ہے پانچ اور حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو ساتھ زیارتیں ہمیں نیاز کروائیں ہیں ہمارے بھی دعا کیجئے گا اور ہم آپ نے بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضرت فرمائے اور ہمارے اندر سے جو برز کی نحسد یہ صحیح چیزیں یہ دور ہو جائیں اور ایمان کی طاقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے کیونکہ ابھی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں ہمیں ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے جو کم ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی اور کم ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگیاں کرنے کی تفیقتہ حرمائے اور تمام مسلمانوں کے جن کے دلوں میں ہوایشن مقام دینہ جا کے یہ زیادتیں کرنے کی اللہ کا گھر دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام دینہ کی زیارت کروائے اور یہ خاص میں ایک پاک لوگوں کی جگہ پر آنے کی ہمیں تفیقتہ حرمائے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں ایک دفعہ پھر تلیلہ اسلام کی محجد کی زیارتکارلے اور اندر حضرت فاطمہ علیہ اسلام